موسیقی اسلام علیکم میں خود روحیف علیک فائز ٹو نیوز کے ساتھ میں سب مجھے کوئی سلام بات کرتا ہوں ایک نیو پارٹی جو لانچ ہوئی ہے عوام پاکستان جس کے جیرمین ہے حکان عباسی صاحب ہماری صاحب میں چونکہ ڈاکٹر فزر صاحب ہیں جو ان کی دین کا حصہ بھی ہے تو انہوں سے بات کریں کہ جو آج ایونٹ ہوا لانچ ہوئی پارٹی کی اچھا تونیسی یہ بات ہوگی کہ آگے جو ہنے والا ٹائم ہے یہ پارٹی کیسے رن کریں گے اور کچھنا اس وقت کمپیٹیشن ہے پارٹیز کا تو آپ کی پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی اور جو عوامی مسائل ہیں ان کو بے پات کریں جس حد کھائیں کے ذرہ آپ جیس موسیقی 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 شاید خاکان صاحب چیر وین نہیں ہے پارٹی کے ابھی پارٹی کے چیرمنٹ میں ایک کوئی منتخب ہوا ابھی تو ہم نے ارگنائزن کمیٹی بنایا ہے ارگنائزن کمیٹی میں یہ ایک سال پھنی ہے جو پارٹی کو ارگنائز کریں گے اس کا جو آئین ہے وہ بن چکا ہے اس کی ریجسٹریشن کے تاپیمٹس ہیں جو اس سے مطافی ہو چکے رہے ہیں تو ویدن ون ایئر ہم نے اس کا سٹ اپ کرنے کے بعد ایک الیکشن ہوگا اس الیکشن میں تمام لوگ منتخب ہوا کے وہ دسٹریپ کی سطح سے اپ کرنے کے ساتھ ہوگا اور وہ اپن الیکشن ہوگا اس میں شاید خاکان صاحب اگر وہ جب ہوئے جو ہمیں امید ہے کہ ہو جائیں گے تو پھر وہ ہمارے بنیں گے تو یہ تو اس کا سٹرکچر کی تسلیح ہے جہاں تک یہ سوال ہے آپ کا کہ یہ بلدک کہا ہم سٹرینگ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جو سٹرینگ کرتے ہیں جہاں ہمارے سامنے ایک میدان ہے جس میں بہت سے پہر ہیں لیکن جو فوٹبال ہے جو پہر رہے ہیں تو فوٹبال پر ان کے توجہ نہیں ہے پس وہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں چھڑڑے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو عوام ہیں وہ ان کے ساتھ جو ان کو ملنا چاہیے جو ان کے ساتھ بیٹری ہونے چاہیے جو کلاہی کام ہونے چاہیے ان کو کوئی توجہ نہیں ہے بجٹ دیکھیں یہ بجٹ آیا ہے بجٹ میں اس وقت حکومت میں بجٹ پیش کیا ہے ایک اپوزیشن پارٹیز ہیں لیکن اپوزیشن پارٹیز نے کوئی ایسا حل کوئی ایسا سپرمی نظری ایمریشنی کیا بجٹ میں دل یہ اترابیت ایسے دول کیا جا سکتا ہے یہ اترابیت ایسے دول کیا جا سکتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مختلف پارٹیاں ہیں وہ بہتوں میں تو ضرور ہیں لیکن کل ایک ایسی اپوزیشن موجود کی ہے جو عوام کی ذات کر سکتا ہے ہم نے اس پارٹی کے نام اس لیے آپ نے دیکھا ہے عوام پاکستان رکھتا ہے یہ ایک پارٹی ہے جو عوام پاکستان شامل ہوں گے اس کو عوام پاکستان چلائے گے تو وہ اس کے روح روا ہوں گا اکثر یہ سنا گیا کہ جبکہ کوئی پارٹی نہیں لانچ ہوتی ہے یا کچھ تو تھوڑا سا اشارہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چل رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کا کیا ہوگا یہ ہوگا اور آگے جو بجٹ بینچ کیا گیا ہے اس کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہی میں نائے پھلے اب آپ کیا سمجھیں گے یہ جو بجٹ ہے کتنا عوامی بجٹ ہے اچھا آپ نے دو سوال کا بھی ہے یہ جو اشارے والا سوال ہے میں آپ کو اپنی اپنے 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 کسی پر اشارہ نہیں ہے کیونکہ جہاں تک مجھے پارٹی ہے بنانے کے یہ علم ہے اور گزشتہ دیر سال سے میں اس کے اندر انبولڈ ہوں اور گفتشنید چل رہی ہے اور شاید خاندہ رباسی صاحب سے میٹنگ ہوئی ہیں ویفتہ صاحب سے میٹنگ ہوئی ہیں اور میں ہی نہیں میرے علاوہ باقی جو لوگ دین میں موجودتوں کی میٹنگ ہوئی ہیں اور جو موسٹی لوگ ان سے ان کا بیک گراؤنڈ کی ہے جو پڑے میں کے لوگ ہیں جو پروکرشنلز ہیں وہ ٹیکنو پریکٹس ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو پارٹی بنی ہے اس میں ہمیں تو اسٹرمیشمنٹ کو کو اشارہ نہیں ملا کیونکہ کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرمیشمنٹ کا اشارہ ہوتا ہے کیونکہ میں تو سیاسک میں حصہ پہنے بھی لیتا رہا ہوں تو مجھے کچھ تو اشارہ ملتا نہیں تو میرے حساب سے میرا زمیر نبول کی ہے کہ اسٹرمیشمنٹ کو کو اشارہ نہیں ہے اور میرا نشان اسٹرمیشمنٹ کو اشارہ دے گی بھی اسٹرمیشمنٹ کو اکر آفتان یہ تو کوئی نئی پارٹی بناتا ہے اگر وہ پارٹی پاکسنان کی افتلاع کی بات کرتی ہے تو یہ اسٹرمیشمنٹ پاکسنانی اسٹرمیشمنٹ ہوا ہے وہ باکسنان کے دشمن تو نہیں ہے پاکسنان ہم ہموں پر کیونے ایسے توقع کر دے جیسے وہ کچھ باہر سے آئی و لوگ ہیں وہ کئی اسے لوگ ہیں جو جو باکسنان دشمن ہیں وہ پاکستانی بائی ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے پیٹے ہیں مری امی کے اپنے جسے بیشویرار آرمی کیا رہی ہیں وہ کچھ باہر سے لوگ نہیں ہیں تو اسٹیبشمنٹ آج انسان کو ایک نظریہ لیتی بھی ہے تو وہ سب تک کسی کو اسٹریج ہے جس کو ایک نظریہ لے ہمارے بارے میں لیکن فلال ہمارے ساتھ نہ تو کسی نے اپنی رس کیا ہے نہ کوئی اشارہ کیا ہے اور یہ سب ہماری اپنی ایک افرٹ ہے لیکن کوئی بھی بحث پاکستانی سوال جیسے آپ نے اوزہ سوال کیا ہے بجٹ کو اب کون سا بحث پاکستانی ہے اس بجٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے پھر ایک بجٹ پیش کیا گیا اس پاس جو وہ منظور ہوا تو منظور ہونے سے پہلے وہ بدل چکا اس میں مزید ٹیکس لگ چکے ہوئے تھے اور بجٹ کے منظور ہونے کے فوراں بعد بجٹی مہنگی ہوگی اور پرٹرول مائک ہوگی ہم آپ دیکھئے کہ جو انسان اور ٹیکس لگا کس پہ جی وہ جیسے مشتہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو پاس دس کروڑ کی پروپٹی ہی ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگ رہا لیکن اگر کوئی ایک لاکھ پچاس ہزار سلری لے رہا ہے اس کو آپ ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس ہزار ہے اس کے بعد آپ کو بتا پاکستان میں انڈیریکٹ ٹیکس اس کتنے لگتے ہیں جو ملا باسا ٹیکس ہوتا ہے وہ مہشہ غریب آدمی پہ لگتے ہیں کیونکہ آپ خریداری کر رہے جاتے ہیں آپ کے فونٹ کی سم پہ ٹیکس ہے آپ کے بجٹی کے اوپر بجٹی کے اوپر کتنے ٹیکس آتے ہیں آپ کی روز برا کی ضروریات ہے زندگی پہ ٹیکس ہے آپ کھانا کھانے جاتے ہیں اور کس ٹیکس ہے اور اب تو بجٹوں کے دودھ کے اوپر بھی ٹیکس آتے ہیں اچھا ساں ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تو بارٹی ہے عوام پارٹی اس کی بیس کیا ہوگی؟ کیا بیس؟ اس کی بیس عوام ہے؟ بیسک ایشو کونس میں ہوگی جو پزیز کیے جائے گا ہے؟ دیکھیں بیسک اس کی بیس بھی عوام اور اس کی سارے بیسک ایشوز بھی عوامی ہیں عوام پاکستان کی قائش ہوئے اس کی عوام پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ اس کا استحصال کے ذریعے دھوایا جاتا ہے میرٹ اور سپارش کے ذریعے کسی ٹیلنٹ کی قدمی کی جاتی لوگوں کے بس نوکریاں نہیں ہیں جن کو بس نوکریاں ہیں اس کے کنفائن کام ہیں جن کو ترخواہ ملتی ہیں ان کو اپنی طرح ٹیکس کا بوجھ ہے کہ وہ وہ جانسا اس کو سہار نہیں سکتے تو اس ملک سے کتنے مچے جوان چھوڑ دے جا رہے ہیں اس ملک کو چھوڑ دے جا رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے مسئلہ صرف یہ ہی ہے ان سب کو جو مواقع ملتے ہیں اول تو ملک میں کوئی پروڈکٹیو گروہ نہیں ہے ملک میں کوئی انجسٹری نہیں لگتی ملک میں الپروڈکٹیو ایسٹیوٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں نوکریاں ہوتی کرنے ہیں جب ملکریاں ہوتی ہے وہ آپ کو ملکی نہیں ہے اس کے لیے آپ دست سواشیں کرواتے ہیں اور اگر آپ مواقع پیدا کر دیں تو بہت سے لوگوں کے پاس اتنی تائیم اور جنہوں بھی نہیں ہوتا کیا کیجئے سب کو عبارلی مسائل ہیں اور جو انسانیز دوران کا ذکر کیا ہے ہمارے اٹھولی کو پیزر ساتھ کیا ہے انسانیز موسیقی 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 موسیقی